اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ خیر حدیث سنگیے پہلے تو میں اپنے تہدیل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جن بین بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اور جو میرے لئے دن لات ہو لڑ گئے گئی اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا اور پہلے تو تین ہزار پیہ کیونکہ وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب جو انسانہ اس سے بھی زیادہ کچھ چھوٹی سی اماؤن لگ رہی ہے وہ تو بہت بڑی اماؤن تھی نا کہ عوام نے وہاں پہ ان کو ذلیر کرنا شروع کر دیا تھا باقی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے پہ نہیں جلدی جلدی میں گئے اور جہاں کا جو انسانہ انہوں نے سنا سے وہ پرچی بنوالی اور پرچی پہ جو انسانہ وہ ڈیٹ لیتنا پھولی تھے کہ آئے اس پہ کیا ڈیٹ ہے کس ڈیٹ کو انہوں نے زیور بنوایا تھا اور میں کس ڈیٹ کو وہاں پر گئی ہوں تو یہ سب کچھ اب جو انسانہ کیا سامنے آتا ہے اب کیا نہیں یہ سب بہن بھائیوں کے سامنے جنہوں نے مجھے سکرین شوٹ لے کر دی اور یہاں پر میں اپنے بہن بھائیوں سے ایک بات اور کرنے گی ہماری عزتوں کو کچھ خلا جا رہا ہے میری نہیں بھی کسی کی ماں ہو کسی کی بہن ہو کسی کی بیٹی ہو کسی کی بہو کسی کی بیوی لہٰذا اگر ان کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہو پھر اگر ہم ان کی عورتوں کے نام لے لے کے ہم ویڈیو بنائیں پھر نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے نہیں ایک بات کر دیں کہ آج پورے سوشل میڈیا نے میرا تھمنل لگا رہے میری تصویر لگا لگا کر یہ لوگ باتیں کر دیں میں نے ان کے تھمنل یوز کی میں نے ان کا کچھ بھی یوز نہیں کیا یہاں تک کہ ان کا نام تک نہیں میں نے لکھا ٹھیک ہے ٹیٹل میں بھی ان کا نام نہیں لکھا تصویر دینا تھا بڑی دور کی بات یہ ہمیں اتنی نفرت ہے ان کے ناموں سے ان کی شکلوں سے بھی اور یہ دیکھ لیں مجھے اس ٹیم احمد سے ہمیں اپنی جان کا خطر ہے جو بندہ سوشل میڈیا پہ اپنی بیوی کے اوپر اتنے برے طریقے سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہمارے سار کچھ بھی کر سکتا ہے دھنکیا تو وہ پہلے ہی دلوا چکا تھا کہ سولہ کر لو کہ بھئی میں تو سوننے کا الزام لگ جائے گا جی جی تو اب اس نے ہاتھ اٹھا کے یہ بھی ہمیں ثابت کر دیا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تو تمہارے ساتھ بتا نہیں میں کیا کروں گا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا اس کا ذمہ داد احمد دین بلوشت سبا احمد ویلوگ سبا احمد ویلوگ تمام فیملی تمام فیملی سب ٹوٹل خاندان ان کا چھوٹے چھوٹا بچہ بھی بڑا بھی ہر بندہ ان کا ہوگا میں آئی جی پنجاب اور اپنے بیر بھائیوں سے جتنے بھی ہیں میں آج جوڑ کر یہ آج انتجا کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ خدا اللہ میرا ساتھ دے کیوں دے کہ میں بھی ایک عورت ہوں اگر اس طرح ہی عورت کی عزت پمال ہوتی رہی نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا ٹھیک ہے میرا چینل ان کے ہاتھ میں تھا جب تک ہم دوگی بن کرنا چاہے اب یہ میرا چینل ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کہ میرا چینل پر یہ ہماری آخری ویڈیو کے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارا چینل کو دلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں حیرسمنٹ کی جارہی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جارہ ہے بہت برا سلوک ہمارے ساتھ کیا جارہ ہے تو اب بین بھائی بتائیں ہم ان کے ساتھ کیا کریں ہم نے کیا کرنا ہے تو اور اگر میری آواز بن سکتے ہیں تو کیا نہیں میری آواز بنیں ہم تو اپنی وائٹی فیملی کو کہنے کہ وہ ہماری آواز بنیں ہمارا ساتھ ہیں مجھے ایک قسم کا بلہنہ کیا جا رہا ہے بلکل غلط غلط الزام میں پر لگا کر ہر بندے نے جنہوں نے سنت اور اصول بھی رکھیں کہیں وہ نچا رہا ہے کئی چور کہہ رہا ہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ شخص اور ہمارے بہن بھائی اس ٹیم خود سمجھ دار ہے اور خود ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی وہاں سے آ کر مجھے غلط پرمیس کر کر جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ یہ چور نہیں ہے انہوں نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے وہ حلف دے دیں اس بات کا وہ حلف کے ساتھ آ کر لکھے اللہ کی قسم کھا کر آ کر لکھے کہ اللہ کی قسم تم چور ہو یہ بات ہے ہمیں اگر ہمیں پچھ ہوا یار میری بات سنو میری بات سنو سب سے پہلے ہمیں ڈھرنے کی کو ضرورت نہیں کسی سے نمبر ایک ہم نے چوری نہیں چوری نہیں کی چوری کرتا ہے ٹھیک ہے ہیڑا پیری نہیں چھوڑتا مگر تم چور ہو تم نے چوری بھی نہیں چھوڑی اور ہیڑا پیری بھی نہیں چھوڑی تم خالہ کعبہ کے تواب تو کر آئے مگر وہ چکر تو لے آئے جو دنیا کو چکر دینے تو وہ وہاں سے دوبارہ آ کر تم نے کہا کیوں نہ ہم دوبارہ گناہ اپنے شروع کر لیا تم شیطان بھی ساتھ اٹھا لائے تم نے کہا شیطان کو کنکریں تو حج کے دنوں میں مادی جاتی ہیں تو جو انسانہ اسے ساتھ لے جائیں پیر آئیں اسے ساتھ لے جائے پتہ نہیں دوبارہ اللہ ہمیں یہ ساتھ تنصیب کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ شیطان کو بھی تم تم بلکے آپ کہنا بھی میں اس ٹیم جو انسان توہین سمجھوں گی اپنی کہ میں نے تم لوگوں کو آپ کیوں کا ہے تو یہ لوگ جو انسانہ شیطان کو بھی ساتھ اٹھا کر لے ہیں اور اس ٹیم میں مجھے اپنے پر بہت زیادہ افسوس ہے بہت زیادہ کہ میں بھولو کے ہاتھ جو میں نے پہنائے اس کی جگہ تم لوگوں کو جوتوں کے ہاتھ بناتی وہ بہت ہوتا اور اس ٹیم جیسا یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اور سب بہن بھائیوں کو پتہ ہیں میں کہہ رہا کہ آل دنیا کو پتہ ہیں یہ کہ میرے پاس سب کی قول آ رہی ہے اور سب میرا جو ساتھ دے رہے میں انکا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ویڈیوز میں میرا ساتھ دے رہے میں انکا بھی شکریہ ادا کر رہی اور جو ویڈیوز میرے خلاف بنا رہے ہیں خدا رہا میں ان کو بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی بیویں ساتھ لے کر ان کو بٹھا کر کبھی مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہو کبھی کہہ رہے بھونک رہی ہو ٹھیک ہے اور ساتھ جو تمہارے کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی ایک اور پہ اگر کل کو ان پہ الزام لگے تو تم لوگ کیا کرو گے بتائیں مجھے کیا کرو گے اگر اس قسم کی بات ان کے بارے میں کہی جائے پھر اس قسم کی بات ہے اگر ان کے گھر کروں کے ساتھ بھی جائے گھر کھلا کر بھی جائے پھر ایسے تم لوگ سب میرے گھر آئے ہو اگر یہ کر تو تم سب کے ساتھ کر کے میں نکالتی پھر کیا تم برداشت کرتے نہیں کرتے نا تو اسی لیے میں اس ٹرم اپنی آرڈنس کو دیکھنے والی کو یہی کروں گی کہ خدا رہا میں بھی ایک عورت ہوں ایک ماں ایک بیوی ہوں مجھے اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ میں خودکشی کرنے پھر مجبور ہو جاؤں اگر میں نے خودکشی کی اس کا ذمہ دار بھی احمد دین بلوچ ہوگا کیونکہ وہ ہمیں اس نومتہ مرچار ہے اگر میں خودکشی نہ کروں میں سوشل میڈیا پر اس قدر بدنام کر رہا ہے کہ بتا نہیں سکتے کبھی بس کہ یہ خودکشی کر لے یہ مرچ ہے ٹھیک ہے چینل تو ہم نہیں چھوڑتے تمہارا تر چینل ہم آرے آئے تم ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے اور اپنے بیل بھائیوں سے میں ایک ہی بات کہوں گی آج بھی کہ خدا رہ میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میں نے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے سچ کہا ہے میں نے جوڑ نہیں کہا میں بات بات اپنے بچوں کی قسم چھوٹے ہیں میں نے جوڑی چھوٹے ہیں میں نے جوڑی چھوٹے ہیں